جی جناب کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج ہم بیسکلی شاپی فائر جو نوڈ ٹیمپلیٹ ہے ایپ کا اس کے سٹرکچر کو ڈسکس کرنے والے ہیں اس سے پریویس ویڈیو میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ نوڈ ٹیمپلیٹ کو ہم دوبارہ سے کیسے ریکوور کر سکتے ہیں اور کیسے اس کے ایررز کو ریموو کر کے ایپ کو ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں ایکزیکیوٹیٹ فارم میں ہے ویڈیو کا پرپس میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ویڈیو میں ہم اس ایپ کے ہول سٹرکچر کو ڈسکس کریں گے فرنٹ اینڈ کہاں پہ لکھ سکتے ہیں بیک اینڈ کہاں پہ لکھ سکتے ہیں ہک وغیر آپ نے کہاں پہ بنانے ہیں اور باقی اپنے فنکشنل کمپونٹس کیسے بنانے ہیں اور پلس ہم پیجز بنانا سیکھیں گے اور کمپونٹس بنانا سیکھیں گے میرے پاس پیجز کی بہت ساری ریکویسٹ آئے تھے کہ لائک ہم پیجز کیسے بنانے ہیں یا پھر کمپونٹس کیسے بنانے ہیں اس ویڈیو میں ہم وہ بھی دیکھنے والے ہیں لائک کہ ہم کمپونٹس کیسے بنا سکتے ہیں یا پیجز کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کوئنلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ میں نے اس سال کے انڈ تک میں نے 1000 سبسکرائب پورے کرنے ہیں so that's why اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ ہم اس سیریز میں Shopify کے بالکل بیسک سے لے کر last and complete ape creation تک discuss کریں گے ہر چیز each and everything جس میں آپ کے پروڈکس کور ہوں گے جس کے آپ کے میٹا فیلڈز ہوں گے theme app extensions وغیرہ ہوں گے front end ہوگا, back end ہوگا each and everything ہم discuss کریں گے so ape سے ہٹ کے بھی اگر آپ کا کوئی question ہے let me know in the comment section اگر آپ کا کوئی specific issue ہے so وہ بھی مجھے comment section میں بتائیے میں ضرور اس کے اوپر آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کر آوں گا so let's further move کرتے ہیں like میرے پاس یہ ایک structure ہے جو آپ کو بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں ایک web کا folder ہے اور اس app کو میں نے execute کیا ہوا ہے اس کا layout یہاں پر نظر آ رہا ہے جس کے اوپر یہاں پر app name لکھا ہو ہے اور کچھ اس کے اندر یہ product counter ہے کچھ products یہاں پر آ رہے ہیں اور یہ populate 5 products کا ایک button ہے یہ template کے ساتھ default آتا ہے Shopify کی طرف سے so first of all میں اس folder کو expand کرتا ہوں web کو اب بہت سارے لوگوں نے یہ question کیا ہے کہ like front end ہم کہاں لکھ سکتے ہیں back end کہاں لکھ سکتے ہیں so اگر آپ یہاں دیکھیں تو front end کے نام سے ایک folder ہے میرے پاس اس folder کو میں expand کرتا ہوں اس folder کے باہر جتنا کچھ ہے یہ آپ کا back end ہے یہ یاد رکھیے گا اس folder کے باہر جتنا کچھ یہاں پر ہے یہ آپ کا back end ہے although اگر آپ نے اپنے back end کی coding کرنی ہے تو وہ اس front end folder کے اندر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن لیکن آپ نے کچھڑی نہیں بنانی اور نہ ہی خود کو confuse کرنا ہے ٹھیک ہے بلکہ clear mind لے کے چلیں گے ہم اور step by step چیزوں کو دیکھیں گے یہ آپ کا سارے کا سارا back end ہے ٹھیک ہے اور یہ front end کا folder ہے so first میں front end کو discuss کروں گا and then ہم back end کی اوپر آئیں گے لیکن اس جگہ کو میں expand کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے assets کا folder ہے یہاں پر total چار ہی folder آپ کے کام کے ہیں ٹھیک ہے assets کا folder ہے جس کے اندر آپ اپنے local چیزیں رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر جیسے یہ ایک trophy کا ایک image show ہو رہا ہے یہاں پر اس corner میں یہ image آپ یہاں پر انہوں نے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ default ان کی طرف سے اس کو میں expand کرتا ہوں تو آپ کو یہ home trophy.png کے نام سے ایک image مل جائے گی سو آپ کے local جتنی بھی چیزیں like images ہیں آپ کے کچھ ڈیوز ہیں ویڈیوز ہیں یا کچھ اس طرح کے styling کے files ہیں وہ آپ assets کے اندر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد components کا folder ہے so like جو آپ کے react کا app ہے یا پھر آپ اس کو shopify کا app ہے اس کے لیے react کی knowledge تھوڑی بہت ہونا ضروری ہے آپ کو basics at least پتا ہوں components کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے hooks کیا ہیں ان چیزوں کا آپ کو idea ہو so components کے folder کے اندر ہم components بناتے ہیں ایک basic scenario میں چھوٹا سا دے دیتا ہوں آپ کو components like جیسے کہ آپ آپ کا home page تو ایک آپ کو اپنیویگیشن باہر ہوتا ہے وہ ایک component ہے آپ کا ایک slider ہے وہ ایک component ہے نیچے آپ کا کوئی product template بنا ہوئے وہ آپ کا ایک component ہے ایک product card بنا ہوئے وہ ایک component ہے ٹھیک ہے so چھوٹے چھوٹے component مل کر بڑے سارے pages بناتے ہیں ٹھیک ہے so یہاں پر ایک hooks کا folder ہے again جو react developer ہیں ان کا hooks کا idea ہوگا کہ hooks کین purposes کیلی use ہوتے ہیں اور lastly ہمارے پاس یہاں پر pages کا ایک folder ہے ٹھیک ہے یہ چار folder جو ہیں آپ کے کام آنے اور سب سے زیادہ use ہونے ٹھیک ہو گیا اب جیسے میں آپ کو کہا کہ pages ہوتے ہیں اور اس کے اندر آپ کے چھوٹے چھوٹے components ہوتے ہیں جو بڑا page ہمارے پاس ہوگا like home about services ہوتا اس طرح سے جو آپ کے pages ہوتے ہیں وہ آپ کے pages کے folder کے اندر بنیں گے اور ان کے اندر چھوٹے 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 سلائیڈر ہے آپ کا product card ہے آپ کا navigation bar ہے وہ components کے اندر بنیں گے اب اگر components کو expand کروں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک product card کے نام سے یہاں پر component پیجز کو یہاں پر expand کرتا ہوں تو آپ کو exact iframe کے نام سے page ملے گا یہاں پر index.jsx not found 404 page and page name so یہاں پر اس menu کو میں کھول لیتا ہوں آپ یہاں دیکھیں کہ ایک میرے پاس home page ہے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے ہے page name ٹھیک so یہاں پر میں again home page پہ آتا ہوں اب اگر آپ یہاں اس side آئیں اپنے layout کے اوپر جو آپ structure ہے یہاں پر index ہے اور page name ہے پیج name پیج name ہے یہاں پر بنا ہوا ہے اس کے اندر سارے آپ کے components بنے بنائے ہیں اس کو بھی مت دیکھئے گا بہتر ہے step by step in کو دیکھیں گے کو اس کو میں بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس index page ہے جس کے اندر آپ سارے home code ہے ٹھیک ہے front end کے photo کو close کر دیتے ہیں یہ کچھ basic کسی چیزیں تھیں ہمارے پاس ٹھیک ہیں اور یہاں پر اگر باہر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس index dot jsa اس file کو میں کھولتا ہوں یہ back end کی file ہے جہاں پر میں back end coding coding کر سکتا ہوں like اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ جس نے node پر کام کیا ہو ہے تھوڑا بہت اس کو یہ file کھولتے ہی سمجھ جائے گی کیسے end points بنے ہمارے یا کیسے request generate ہوئے app use کیا کام کرتا ہے ٹھیک ہے آپ get or post methods وہ بیسکل page بنانا سکھا دیتا ہوں میں آپ component بنانا سکھا دیتا ہوں اور پھر آپ اس کو continue کریں گے یہاں پر پر پیجز کو کھولتا ہوں یہاں پر اگر ہوم پیج کو کھول دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں میرے پاس ایک card ہے جو میں اگر spend کرتا ہوں تو آپ سارے data مل جائے گا اب card component میں نے کہا دیکھیں card component یہاں پہ call ہو رہا ہے اس کو close کر دیتا ہوں یہاں پہ card component call ہو رہا ہے اس کو remove کرتا ہوں یہاں ctrl s کرتا ہوں اب آپ دیکھیں گے card component تا یہاں سے چلا گیا اور یہ باقی section میرا بنا ہو ہے یہ بھی یہاں پہ بنا ہو ہے اتنا سارا stuff یہ یہاں پہ لکھا ہو ہے آپ potential لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو simply آپ یہاں سے remove کر دیں اس کو ہم remove کر دیتے ہیں remove کرنے کے بعد میں layout section رہنے دیتا ہوں layout dot section ہم رہنے دیتے لائک html code کرتے ہیں ریٹ کی coding کرتے ہیں feel free to code جس طرح آپ دل لے کے چلیں ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ ان کے جو دیئے ہوئے templates ہیں ان کو follow کریں ہیں کچھ چیزوں میں آپ ضرورت پڑھتے ہیں اگر آپ نے fetch کے hook use کرنے ہیں یا پھر آپ نے bridge API کی hook use کرنے وہ ان کے بنے بنائے پڑے ہو ہیں ٹھیک ہے اس case میں آپ نے تھوڑا سا ان کے ساتھ کو merge کرنا ہوگا اگر میں totally یہاں سب کچھ ہٹا کے اپنا pure merit component بھی لکھنا شروع کر دوں تو وہ بھی work کرے گا as such کوئی restrictions نہیں ہیں چیزیں مجھے یہاں سے نہیں چاہیے جو کہ highlighted نہیں ہے ان کو remove کر دیتا ہوں چونکہ میں remove دی تو یہ ساری چیزیں چھلی گئی ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہاں پر simply یہ جو اتنا کچھ یہاں پر ہے like title bar layout layout section ہے آپ simple اپنے google کے اوپر آنا ہے اور آپ نے یہاں پر لکھنا ہے shopify polaris components ٹھیک ہے اور enter کر دیں یہاں پر first option مل جائے components آپ کھولیں گے اور یہاں پر آپ دھیر components مل جائیں گے یہاں پر deprecated کا بھی section ہے جو deprecate ہونے components ہیں وہ آگے آپ کے پاس آجائیں گے ٹھیک ہے اور باقی آپ کے بہت سارے components ہیں لائک آپ کو جو چیز بھی چاہیے آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں مجھے like button چاہیے تو button پر click کریں button کے مختلف varieties یہاں پر موجود different varieties ہیں جو just type آپ button چاہیے وہ button simply یہاں کوڈ اس کا کوپی کریں اور اپنے application کے اندر پیسٹ کریں that's it ٹھیک ہے آپ کا button بنائی بنائی مل جائے گا further اگر آپ نے rate پر تھوڑا بہت کام کیا تو آپ کو props کا پتا ہوگا props just like properties آپ send کر تک component کے ساتھ کہ component یہ یہ چیزیں accept کرے گا so آپ strike through ہے جن کے اوپر line ہے it means کہ یہ component deprecate ہو چکے ہیں that's it بس باقی جب ہم components discuss کریں وہاں پر ہم کافی detail میں دیکھ لیں گے جو چیزیں required نہیں ہے simply میں یہاں remove کی اس کو expand کرتا ہوں further اگر میں آپ یہاں چیز دکھاؤ تو آپ page name پہ جاتا ہوں تو اس کے اوپر title لکھا ہو ہے page name کا ٹھیک ہو گیا میں یہاں پر چوکو app کے home page پہ آتا ہوں اور یہاں پر اس title کو expand کرتا ہوں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں آپ اپنی چیزیں لکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھ دیتا home home page ٹھیک ہے یا چوکو app جو آپ لکھنا چاہے home page لکھیں جو آپ کا deal کرتا ٹھیک ہے so آپ دیکھیں کہ میرا home page change ہو چکا ہے so میرا index dot js کا home page ہے پر pages کے اندر میرا home page ہے ٹھیک ہے so یہاں پر آپ جس طریقے سے چاہے react component بنانا چاہے اپنے html کی coding کرنا چاہے جو بھی آپ کرنا چاہے کو restriction نہیں یا پھر Polarist کے components میں جا کر وہاں سے کچھ بنے component اٹھا گیا آپ رکھنے it totally depends on you ٹھیک ہے جس طرح آپ دھل کرتا ہے اس طریقے سے لے کے چلیں میں یہاں پر simple actual لگتا ہوں اور میں کہتا ہوں hello this is choco app ٹھیک ہے refresh کرتا ہوں میں سو اب آپ یہ مل جائے گئے hello this is choco app ٹھیک ہے styling بھی آپ اسی طریقے سے کریں جیسے آپ اپنے react کے اندر کرتے ہیں یا پھر html css کے چیز کو رہنے دیتا ہوں hello this is choco app اب first of all یہ ہے کہ اپنے اپنے اپنا گر بنانا ہے ٹھیک ہے میں آپ پہلے پیج بنانے سے کھا دیتا ہوں دن پھر در ہم کمپوننٹ پر شیفٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پیج کے فولڈر کے اندر میں آگیا یہاں پر میں نے کلک کیا اور ہم ایک پروڈکٹ کا پیج بنا رہے تھے ٹھیک پروڈکٹ ڈوٹ جی میں لگ دیا ٹھیک اور یہاں پر ہم ایک فنکشنل کمپوننٹ بنائیں گے رف سی میں لکھوں گا ایک فنکشنل کمپوننٹ وید ایک سپورٹ ٹھیک اور میں اس کو یہاں میرے پاس یہاں پر product jsx کے نام سے یہ page ہے اب یہ page میرے پاس بن گیا ہے تو یہ page name کے ساتھ نہیں آرہا اس case میں مجھے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا ٹھیک ہے سو simply آپ نے یہاں پر app.jsx کے اندر جانا ہے app.js کے اندر اگر آپ دیکھیں سو یہاں پر آپ سارے کا سارا navigation ہے سارے کا سارا navigation آپ کا یہاں پر ہوا پڑا ہے کہ آپ نے کس page کو کیسے لے کے چلنا ہے اس کے ساتھ بلکل یہاں پر ہم click کریں گے اور exactly ہی same چیز ہم بنائیں گے لائک ایک label لے لیتا ہوں اور label url بنانا ہے وہ آپ نے ہمیشہ پیج کے نام کے اوپر رکھ نے ٹھیک ہے جیسے میں نے forward slash لکھا اور یہاں پر product یہ یاد رکھئے گا یہ ہمیشہ آپ کا وہی نام ہوگا جو آپ کے page کا نام ہوگا ٹھیک ہے میں ctrl s کرتا ہوں اگر آپ یہاں دیکھیں تو میرے پاس product page کے نام سے ایک بن کے آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں ایک label لکھا تھا simply hello this is product page اور اگر میں click کرتا ہوں اس product page کے اوپر پر آگیا so اس طریقے سے آپ اپنا navigation bar complete بنا سکتے ہیں اس کے بھی ضرورت نہیں ہے یہاں سے میں اس کو remove کر دیتا ہوں اور اپنا product page رہنے دیتے ہیں again میں اپنے home component کے اندر آتا ہوں اور home component کے اندر آکے میں یہاں پر ایک چھوٹا سا example دے دیتا ہوں like جو react router dome جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک nav link component component آتا ہے nav link اور اس کو open close بھی کرتے ہیں یاد رکھئے گا یہ automatically میرے پاس یہاں پر import ہو گیا ہے اگر آپ کے پاس import نہ ہو تو import ضرور کیجئے گا ورنہ یہ کام نہیں کرے گا پر product page اور اس کے اندر ایک prop آتا ہے to کے نام سے so لکھنا ہے اور یہاں پر آپ کیا کریں گے جو آپ نے app jsx کے اندر destination کے اندر جو کچھ لکھا تھا ٹھیک ہے اس کو آپ سے copy کرنا ہے simply اور آپ کیا کریں گے index کا جو یہ 2 ہے پر میں لکھا تھا اس کے اندر پیسٹ کر دینا ہے سو ہم refresh کریں کر سکتے ہیں بیلڈ کر سکتے ہیں اب چلتے ہم اپنے component کی طرف so component میں دیکھوں یہاں میرے پاس components کا folder ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر میں ایک file بناؤں گا اور میں لگ دیتا ہوں testing comp jsx ٹھیک ہے again میں دیکھوں react functional component with export ٹھیک اور اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے یہاں پر simply آپ نے کیا کرنا ہے یہ components folder کے اندر index dot js ہے اس کو آپ نے کھول نا ہے اور یہ پر آپ کیا لیے available ہے جہاں کہیں آپ چاہے اس کو call کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو call کروں سو یہاں پر میں simple لکھوں گا testing comp اور وہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ components slash testing comp سے لانا ہے یا پھر simple components سے لانا ہے components کے اندر index dot js اس کو call کر لیا تھا that's why ہم اوپر والے کو call کر لیں گے یعنی testing comp components سے call کر لیں گے so that's it میں refresh کیا اور یہاں پر simply آپ کے پاس آگیا hello this is testing component sometimes یہ ہوتا ہے کہ جو react method ہے یہاں پر اب اس case میں میرے پاس execute . export and that's it default لگنے کی ضرورت نہیں ہے simple اس کو refresh کر رہے آپ ٹھیک ہے and آپ کا component execute ہو جائے گا so آپ نے simple اس طریقے سے component بنا کے کہ call کر لینا ہے آپ کا navigation menu ہوتا ہے یعنی react router DOM کے through بنا 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 آپ کو ملتا ہے just آپ پیج بنانا ہے اور جس طرح میں نے آپ کو app.jsx کے اندر جا کر یہاں پر navigation links کو add کرنے کا طریقہ بتایا اس طریقے سے آپ links add کریں simple اپنے navigation bar کو بنائیں that's it guys so hope کہ آپ نے اس ویڈیو کو انجوائی کیا ہوگا اگر انجوائی کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہی ہے لیکن اگر کوئی query ہے تو مجھے comment section میں ضرور بتائیں دوستوں کے ساتھ share کرنا نہ بھولیے گا یاد رکھئے میں اس year کے end تک 1k subscriber پورے کرنے ہے ٹھیک ہے اگر subscribe نہیں تو subscribe ضرور کریں اور اگر آپ کے